اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بزرگو بھائیو یہ ویڈیو بہت زیادہ یوسفل ہونے والی ہے آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو پوری دیکھنی ہے نس نہیں کرنا بہت ہی ایمپورٹڈ انفرمیشن سے آپ لوگ محروم ہو جائیں گے تو میں آپ لوگوں کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ میں نے ایوکارڈو کو ایک پلانٹ مر گوایا تھا آن لائن دو ہزار روکے کا آپ کو پتا ہے کہ ایوکارڈو جو ہے ایک بہت زبردست پھل ہے اور سابقہ پرائم منسٹر امران خان نے بھی اپنی تقریر میں عوام سے کئی بار ریکویسٹ کی ہے یہ ایوکارڈو کا جو ہے فروٹ یہ آپ لوگ گھروں پر لگا سکتے ہیں یہ پورے پاکستان میں آسانی سے کاشت ہونے والا ایک قیمتی پھل ہے اس میں جس طرح بتایا جاتا ہے کہ مورنگا میں تین چار سو بیماریوں کا علاج ہے اس طرح اس میں بھی بے شمار بیماریوں کا علاج ہے اس میں بہت سارے وائٹیمنز منرلز اور مفید اجزاء ہوتے ہیں جو آپ کے اور حال صحت کے لیے آپ کے آنکھوں کے لیے آپ کی جلد کے لیے آپ کی جسمانی تمام بیماریوں کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں تو یہ ایک نشپاتی کی شکل کا ایک پھل ہے اور میکسیکو سے یہ میکسیکو اس کا آبائی وطن ہے اب میکسیکو سے آیا ہے اور پاکستان میں یہ اب اس کا ٹرینڈ چل پڑا ہے تو بڑے بڑے شاپنگ مالز اور بڑے بڑے ویسٹرینڈ میں ایوکارڈو کے بغیر بڑے لوگ کھانا نہیں کھاتے ان کا کھانا وہ دھورا ہوتا ہے ایوکارڈو کے بغیر ایوکارڈو سیلڈ میں استعمال کرتے ہیں کھانوں میں یوز ہوتا ہے اور سلائسز میں لگا کے مکھن کا نیم البدل اس کو بتایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے شکل اس کے گودے کے شکل بھی مکھن کی طرح رکھی ہے اس کا ذائقہ بھی مکھن کی طرح رکھا ہے اور یہ بہت ہی قیمتی فروٹ ہے تو میں ابھی ایوکارڈو کے بارے میں بتانا نہیں چاہ رہا تھا میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا تھا کہ سخت گرمی میں سخت دھوپ میں جیسے درجہ حرارت آپ کے چالیس سے جب اوپر جانے لگیں تو آپ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ لوگ اپنے پلانٹ کو گرمی سے بچائیں اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ گرین شیٹ لگا دیں جس طرح کہ میں نے گرین شیٹ آگے لگایا ہوا ہے لیکن ابھی میں آپ لوگ گرین شیٹ کے بارے میں نہیں بتا رہا تھا میں آپ لوگوں کو یہ سامنے جو میرا ایوکارڈو کو پلانٹ لگا ہوا ہے تو یہ میں نے کچھ ڈنڈیاں سے لگائی ہوئی اور یہ سٹرکچر سے بنایا ہوا ہے میں اصل میں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا تھا یہ بہت وقت اس طرح ہوتا ہے کہ الگ الگ انفرادی طور پر چھوٹے پودوں کو گرمی سے بچانے کیلئے کوئی ٹکنیک استعمال کرنی پڑتی ہے جس طرح میں نے یہ ٹکنیک استعمال کی ہے اور ابھی مزید آگے بتاؤں گا اس کو مکمل کروں گا پروسیس کی کیسے کرتے ہیں اس کو تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں نے ایوکارڈو کا ایک پلانٹ تقریبا یہ دو سال کبھی نہیں ہوگا چھوٹا پودا ہے تو یہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ایوکارڈو کا جو پلانٹ ہے اس کے بارے میں بہت ضروری ہے اس کو شروع کے جو دو تین سال ہیں ان کو گرمی اور سردی سے بہت ضروری ہے بچانا تو اس کے بعد جب یہ بڑا ہو جائے ایک دفعہ تو پھر اس کو کسی قسم کی پروٹیکشن کی یا کسی قسم کی بہت زیادہ کیئر کی ضرورت نہیں ہوتی صرف اور صرف بس یہی اس کی کیئر ہے کہ اس کے شروع کے جب اس کے نازک دن ہوتے ہیں جب یہ بچا ہوتا ہے پودا تو اس کو شدید سردی سے یعنی درجہ ارارت زیرو سے نیچے جب مائنس کے جائے تو پھر اس کو بچانا ہوتا ہے کوئی شیڈ وغیرہ دے کے گرین شیٹ وغیرہ دے کے یا کوئی سرکنڈے وغیرہ سے اس کو ڈھاپ دیں یا پٹسن کی بوریوں سے ڈھاپ دیں اسی طرح گرمی میں بھی یہی پریکٹس کریں اور نیچے جڑوں میں تنوں کے ملچنگ کر دیں ملچنگ کا بھی پورا ایک پروسس ہوتا ہے اس کے بارے میں ملچنگ کے بارے میں بھی میں نے ویڈیو یوٹیوب میں بنائی ہویا آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں میرے چینل میں نیچے ڈسکرپشن میں لنک پہ دے دوں گا اچھا آپ لوگوں نے اس طرح نڑیوں کی پانچ پچھ فٹ کی ڈنڈیاں لے لینی ہے یا بانس کی جو بھی دستیاب ہے آپ لوگوں کے پاس ایزی لی وہ لے لینی ہے اور جس طرح میں نے بتایا کہ اس طرح کا ایک سریعہ لے لینا ہے ڈیڑھ فٹ کا اس سے آپ لوگ اچھی طرح سراخ کریں کم سے کم چھے ڈنڈیاں آپ لوگوں نے لازمی لگانی ہے چار سے کام نہیں چلے گا چار سے بھی کام چل سکتا ہے لیکن اس سے مضبوطی نہیں آئی کہ جو خوبصورتی اور مضبوطی چھے ڈنڈیاں لگانے سے آتی ہیں جس طرح میں نے ابھی یہ پانچ لگائی ہے یہ کو ابھی میں نے اور لگانا ہے تو اس طرح آپ لوگ ایوکاڈو کے پلانٹ کو یا کوئی بھی پلانٹ ہو اس کے شروع کے دنوں میں سردی اور گرمی سے بچانا پڑتا ہے تو چلیے آئیے میں آپ لوگوں کو ابھی دکھاتا ہوں کہ اس کے اوپر ابھی مزید کیسے ٹریٹمنٹ کریں گے یہ دیکھنا ہے آپ لوگ اس طرح کی بوری لے لیے نہیں ہے دیکھیں چھوڑی ہو ابھی مجھے وائٹ کلر کی بوری چاہیے تھی لیکن وائٹ کلر کی بوری نہیں ملی یہ والی ملی ہے چیلے کلر کی اگر وائٹ کلر کی ملے تو وہ سورت کی روشنی کو گرمی کو زیادہ ریفلیکٹ کرتا ہے تو وہ زیادہ ایفیکٹیو ہوگا اتنی نسبت مجھے بھی یہ دستیاد ہے تو میں یہ لگاؤں گا اس طرح سے آپ لوگوں نے فولڈ کر لینا ہے دیکھیں 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 کندVی د 행복 recalled موسیقی 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 ہے نیچے تک اس کو فول کر کے اڑھا دیا ہے جس طرح ٹوپی پیناتے ہیں تو آپ لوگ اس طرح بھی کر سکتے ہیں اوپر آپ لوگ ایسی چار ڈنڈے گاڑ کر سمپل طریقے سے اس کو شیڈ بھی دے سکتے ہیں سٹکنڈے وغیرہ سے یا کسی درستوں کی ٹینیا وغیرہ سے اور اگر یہ بوری نہ ہو تو آپ لوگ کو یہ کپڑا وغیرہ لے کے رہے سر لپیٹا بھی دے سکتے ہیں گرین گرین شیٹ وغیرہ کا لپیٹا بھی دے سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ لوگ اپنے گرمیوں میں کودوں کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں ہیٹ سے یہ دیکھیں یہ انجیئر کا پلانٹ ہے تو اس کو میں نے کس طریقے سے پروٹیکٹ کیا ہے موسیقی 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 موسیقی